شعیب شاہین صاحب نے میں جوائن کیا ہے ماہر کانون ہے شعیب ساتھانکیسو باری مچ آپ نے اپنا قیمتی وقت میں دیا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کون جیتے گا پارلیمنٹ یا آئین دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سبریم کورٹ کے لیے اب کوئی آپشن باقی نہیں رہا تو انہوں نے پہتری ایک واقع کیا تھا تمام لٹکل پارٹیز اور شمولی طاقتوں کو کہ وہ میں بیٹھ کے اس ایشو کو ریزولف کریں جو سیاسی ایشو ہے اس کو سیاسی طریقے سے حل کریں آئینی بہران نہیں ہے آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سیاسی بہران پیدا کر کے اور سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل کریں تو کیا آپشن بچاسر سپریم کورٹ کے پاس دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس اونلی آپشن ہے تو انیشیئٹی کانٹیمٹ پروسیڈنگ آنٹینڈنانلیس کے یہ آج جا کر تبارہ یقین دہانی نہ کرائیں کہ ہم آپ کے فنڈز بھی ریلیز کریں گے نپری بھی دیں گے چودہ کوئلیکشن کرائیں گے اور ادروائز کہ ہم اس پر مذاکرات کر رہے ہیں جو ہمیں ایک دو دن دے دیں میرا خیال ہے یہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں گے میکسیمم کہ ہمیں تھوڑا سا اور ٹائم دے دیں تاکہ ہم وہ جو رات سازت سنجرانی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا وہ بہانہ بنا کے ٹائم بائی کرنے کی کوشش کریں گے میرا خیال ہے کوٹس پروبیبلی تو شیف صاحب یہ جو کل ابھی بات کی گئی ہے پارلیمان کی توہین کے اور بقاعدہ پانچ صفحات اور مشتمل راجہ پرویزر شرف نے جو خط بجوایا ہے اس پر کہا جا رہا ہے کچھ قانونی مائننگ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم تو توہین عدالت سمجھتے ہیں اس کو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اور یہ سپیکر صاحب بھی پارٹی بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی بھی یہ سارے ملکے الیکشن نہیں چاہتے ان کو ڈر ہے عمران خان دوبارہ اقتدار میں آ جائے گا اور یہ پہلے دن سے پریشرائزنگ اور بلیک میلنگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں تو ملائن دی جوڈیشری اور چیف جسیز آف پاکستان جنہوں نے صرف ایک فیصلہ دیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ آئین کا مطابق آپ الیکشن کرا دو اور آئین کے مطابق آئین کی آرٹیکل ٹو 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 ٹی فور اور آئین کی آرٹیکل ٹو ٹو ٹی کے مطابق جو فیسلیٹیز دینے کے پابند ہیں الیکشن کمیشن کو اگزیکٹیو ادارے وہ دے دیں اب اس کے اوپر یہ تو پہلے دن سے یہ توہین عدالت کر رہے ہیں یہ کوٹ نے جوڈیشل ریسٹینٹ کا مظاہرہ کیا ہے بسیکلی دو اور صرف اس لیے تاکہ ایک آئین کے راستے میں کوئی رکاکیں تو شریف صاحب کون سا آئین کا آرٹیکل ہے جنہوں نے ان کو تفویز کی ہیں والی معاملات بھی اور وہ دیگر بھی جن پر یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کی توہین ہوئی ہے اور جو سپریم کوٹ ہے وہ تجاوز کر رہا ہے تو لہٰذا یہ غلط کیا جا رہا ہے پارلیمان کی توہین اور یہ کون سا آرٹیکل ہے جس کی بات کی جا رہی ہے سارے پارلیمنٹ ایٹینز جنہوں نے کل تقریریں کی ہیں وہ کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل سکی ایٹ بابند کرتا ہے ان کو کہ آپ نے ججز اف کنڈکٹ اف تی ججز کے مطالق کوئی گفتگو نہیں کر سکتے لیکن یہ کیا جا رہے ہیں تو آؤٹ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کوٹ کو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے توہین پارلیمان یہ پارلیمنٹ ایٹینز کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ سپریم کوٹ کی ججمنٹ کو تقریروں کے ذریعے اور خراردادوں کے ذریعے نلیفائی کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ آئین کو یہ نہ موطل کر سکتے ہیں نہ چینج کر سکتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی اپنی اس طرح کی آراء دے سکتے ہیں تو یہ جو ان کا طرح عمل ہے نہ صرف یہ غیر آئینی ہے بلکہ یہ غیر خانونی ہے اور سپریم کوٹ کی ججمنٹ کی بھی وائلیشن میں ہے یہ سپریم کوٹ کی توہین بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تو کل کی تقریروں کے آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایکشن ہوگا سر کوئی کچھ کچھ کاروائی ہوگی کل کی تقریروں کے توہین عدالت کے علاوہ عدالت کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا اب وہ بانٹیم کوسیڈنس انیشیئٹ کر سکتے ہیں کورٹ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جا کر کے اپنا موقع کیا پیش کرتے ہیں کیا دوبارہ ٹائم بائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوٹ اس پہ انیشیئٹ کرتے ہیں فائنلی فائنلی ہن کے ٹائم بلکل خاتم ہو گیا ہے بتائیں کہ شریف صاحب آرٹیکل وان ایٹ نائن وان نائن زیرو شوٹلی یہ کیا کہتا ہے دیکھیں آرٹیکل وان ایٹ نائن وان نائنٹی یہ کہتا ہے کہ ججمنٹس آف تی سپریم کوٹ بائنڈنگ ہے آن تی جوڈیشن فورم اور شخصیات ادارے تمام لوگ پابند ہیں تو ایکٹ ان ایٹ آف تی سپریم کوٹ آف پاکستان یعنی وہ سپریم کوٹ کی ایٹ میں سارے ادارے کھڑے ہو جائیں گے دس ایٹ کانسٹیوشن پرویین اور کانسٹیوشن پرویین سے اوور اینڈ ایباو کوئی بھی بات کرے گا کیونکہ آئین کی پابندی کرنی ہے پارلیمنٹیٹین سے پارلیمان نے آئین کی پابندی کرتی ہیں سپریم کوٹ نے آئین کی پابندی کرتی ہیں اور جو شخص اس کو وائلنگ کرے گا یعنی کہ مسلسل آرٹیکل وان ایٹ نائن و وان نائن زیرو کو توڑا جا رہا ہے جو سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی ہے بلکہ توہین عدالت کے مرتفعے بڑے ہیں بہت بہت شکریہ شعب صاحب یقیناً آج بہت امپورٹن ڈے ہے بڑا کیس بڑا فیسم عدلیہ کے لیے بول رہے ہیں لیکن شعب صاحب نے ایک چیز واضح کر دیا ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی ہوگی نہ صرف عدالت کے پچھلے فیصلوں پر عمل نہ کرنے کی بلکہ جو تقریریں پارلیمنٹ میں ہوئی ہیں جس طرح کی گفتگو کی گئی ہے اس کے اوپر بھی توہین عدالت کی کاروائی آج ہوائے نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاز بانی بولیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لا پتا تفتیشی دارے جواب دینے سے قاسر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچوں ہندو ہوا پر آئے تھے جو کوہن پاکستانی مکہ مہربانی کرے پہ جو آکاش واپس گئے ہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطابندیہ سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سمات کی استدعہ سمی ابراہیم اور صدیق جان کی سپریم کورٹ کے باہر اہام پریس کانفرنس ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا انجھے فیملی بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہاں پر پارلی میٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی کیمپ لگا کے بیٹھنا چاہیے چیف جسٹس پاکستان سے استدعہ کر رہے کہ اس پیٹیشن کو لگے اور جواب لیں ان اغواکاروں سے مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز سینن آج تک انڈیا ٹوڈے ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ اف کیا ظلم ہے بول انصاف کا منتظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے